یا من ترنمت بسنائه ورق اللسان و تغنت بتخلیلہ انادن القیاد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لکا ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی القریم العمین حتی اکونا احبہ الیہی بموالده وولده والناس اجمعید سامنی دی وقار علماء کرام کا جمع غفیر ہے اور قروڑ ہاں مبارک بات پیش کرتا ہوں جو احباب نظام مصطفیٰ کانفرس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنہوں نے احتمام و انتظام کیا على رب العزت مصطفیٰ کے صدقے ان کو بھی کامیابیاں عطا فرمائے سربالو آبین اور رب العالمین اپنے حبیب علیہ السلام کے ذکر کے صدقے ہم سب کو اپنے حبیب کا سچا اور پکا غلام رہنے کی تفیق عطا فرمائے لمبا چوڑا کوئی واز نہیں کوئی بیان نہیں کوئی خطاب نہیں آپ کو پتا چل گیا ہے کہ کانفرس کس مقصد کیلئے کی جا رہی ہے اور میں نے حدیث پاک پڑھی علماء اکرام مفقرین اکرام موجود ہیں حتی اکونا احبہ الیہی من والدہی وولدہی وناسی اجمائے اس کا شان نزول اور مفہوم اور اس حدیث پاک کا جو کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہی ہے فرمایا لوگو یاد رکھو کامل ایمان مکمل ایمان صرف اسی کا ہے جس نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے والدین سے بڑھ کے چاہا کامل ایمان اسی کا ہے جس نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے بڑھ کے چاہا جس نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جان سے بڑھ کے چاہا وہ فرمایا لوگو یاد رکھ لو کامل ایمان صرف اسی مومن کا ہوگا جس بندے نے موج محمد مصطفیٰ سے وفا رکھی اور جان طلیبے رکھے مجھ محمد کا نام لیا ہوگا فرمایا لوگو یاد رکھ لو مصطفیٰ کریم کی محبت کے بغیر نماز قبول نہیں ہے روزہ قبول نہیں ہے آج قبول نہیں ہے زکاة قبول نہیں ہے تمہارے فطرانے دیئے ہوئے قبول نہیں تمہاری ساری ساری رات کا جا کر ایک ٹانک کے اوپر بھی کھڑے ہو کہ اگر تم عبادت کرو تب بھی رب قبول نہیں کرے گا تمہارے اور ہمارے موں پہ مار دی جائے گی وجہ کیا ہے جتنی دیر تک محمد کی محبت دل میں نہ ہوگی اتنی دیر تک نماز بھی قبول نہیں کی جائے گی آج بھی قبول نہیں کیا جائے گا زکاة بھی قبول نہیں کی جائے گی محمد آنا چاہتے ہیں اوہ محمد کی محبت کے بغیر عمرہ کرنے والو محمد کی محبت کے بغیر حج کرنے والو یہ یاد رکھ لو رب یہ فرماتا ہے کہ جس بندہ مومن کے دل میں میرے محمد کی محبت ہوگی اسی کا حج قبول کیا جائے گا اسی کی زکاة قبول کی جائے گی اسی کا روزہ قبول کیا جائے گا اسی کا فطرانہ قبول کیا جائے گا ارے جو محمد کی محمد کے بغیر زندہ رہے اسے جینے کا حق کوئی نہیں اور ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں لوگوں یاد رکھ لو ہم آج بھی محمد کے غلام ہیں ہم کل بھی محمد کے غلام ہیں ہم آج بھی محمد کے غلام ہیں اور ہم کل بھی محمد کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آج بھی رسول اللہ کیوں جام دینے کے لیے تیار ہیں ہماری نسل بھی تیار سونے آ آلہ ازردظیم البرکت مجدد دین و ملک اشاق امام ادرزا خان فاضل بلینوی رحمت اللہ تعالی نے قلم اٹھایا اور بعد کو ختم کیا آپ فرماتے ہیں عرش حق ہے مسند رفات رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفات رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی آپ فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی سرمایہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی یاد رکھو مسلمانوں جتنی دیر تک نقبی کی محبت نبی کی عزت ہمارے دلوں میں نہیں ہوگی ہمیں جینے کا فائدہ کوئی نہیں جینے کا حق کوئی نہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوگی پہلے بات چل رہی تھی اسی میں میں ایک عرض کرتا چلوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوگی کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی تھی کملی والے ہیں میرا ایمان مکمل ہے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگیا میں کلمہ پڑھ کے سوڑے مسلمان ہوگیا انڈر سو میں مکمل مومن ہوگیا پہلے کریم آقا علیہ السلام نے وراؤں عمر نہیں تو مکمل مومن اجے نہیں ہویا اوہ عمر جنہو نبی نے راب کو مانگ کے لیا اور پھر کلمہ بھی پڑے مسلمان بھی ہو جان لیکن پھر ہی میرا رسول آکھے عمر تیرا جے کامل ایمان نہیں ہویا ارض کی تھی کملی والے حکم فرماؤ میرا کامل ایمان کی ہوئے گا کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائے میرے نال کنہ پیار کرنے میرے نال کنہی محبت کرنے ارض کی تھی حضور میں اپنے مال تو ود کے توڑے نال پیار کرنا فرمایا اللہ تیرا ایمان مکمل اجے ہوئی نہیں ارض کی تھی حضور میں اپنے والے دین تو ود کے توڑے نال پیار کرنا فرمایا اللہ تیرا مکمل اجے ایمان ہوئی نہیں ہویا پھر یا رسول اللہ کی بھی ہوئے گا کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرا ایمان عمر عوض و کمل ہوئے گا جو دوں تو اپنی جان تو وعد کے اپنی جان تو وعد کے میرے نل پیار کرے گا تو پھر کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ جنگرہ حت بان کے اردکتی سونے میں تو اڈیرال محبت مان تو وعد کے کرنا جان تو ہوئی وعد کے کرنا پھر کریم نے فرمایا عمر آس ہینے لگ جا ہون تیرا کامل ایمان ہو یا ہے لپے لپے یا رسول اللہ رفیر 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 کریم آقا علیہ السلام دی دیوانیوں آخری منٹ میرے میرے کول رہ گیا اور میں اس دن در اپنی بات رو مکمل کریں گا یاد رکھو عجیدے گلنہ کر دینے نا نبی دا استغفر و نعوذب اللہ خیال بھی دیلے چاہ جائے تو نماز نہیں دے وہ چلا ہو گئے ہیں علی او سی جن نے جنی دیر تک سامنے یار نو رکھ دا نہیں دے وہ نماز بھی نہیں سی پڑھ دے عمر او سی جن نے جنی دیر تک اپنے یار دی تصویر نو سامنے رکھیا نہیں نماز نہیں سن پڑھ دے اوے یار کینی اگلہ کر دے ہو ابو بکر دے ہو سن جن نے جنی دیر تک محمد مصطفیٰ کریم نو سامنے رکھیا نہیں نماز نہیں پڑھی واقعہ یاد کوئی نہیں جو دا میرے رسول نے نماز دے اندر ہی رخ تبدیل کیتا تو سارے کھلو گئے ابو بکر صدیق نے بغیر سوچن سمجھن تو یار دے پچھے یار دے پچھے نماز نہیں کیسی اور یار دے پچھے مو کیتا سارے پچھے پھر میرے کریم نے پچھے ابو بکر تو مو گئے ہوئے جو کیتا ہے تو حضرت ببکر صدیق نے ارض کیتی کملی والے آہ سونے آہ نمازہ دے کنو ہوشے میرے کہتے تو اسے کملی والے آہ فرمایاں نے ارض کیتی سونے نمازہ دے کنو ہوشے لیکن یاد رکھ لو آلہ الرزیم والبرکت مجددین ملت شاق امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی آپ فرمایاں نے تجھ سے یارے جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی مل کے پڑھ دو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی آج دنیا نو پیغام دینا چاہنا لوگو جتنی دیر تک محمد مصطفی اللہ نے نمازہ بھی قبول کوئی نہیں کرنے آو اللہ نے روزہ بھی قبول کوئی نہیں کرنے اللہ نے حاج بھی قبول کوئی نہیں کرنا اللہ نے عمرہ بھی قبول کوئی نہیں کرنا وہ دنیا بالے ہو جسنا چاہنا آو محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر فامی تو سب کو جناب عمل ہے مل کے پڑھ لو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب جاہد اہل سنت جناب قاری محمد زبیر قادری صاحب آپ بہت خوبصورت انداز سے ہمارے دلوں کے منور فرما رہے تھے میں بلا تخیر شیر اہل سنت شیر نجوان جو ہمارے پی پی کے نازمِ اللہ ہیں اور حقیقت میں شیر ہیں خدا کی قسم جتنی قربانینوں نے دیا ہے اور ہر طرح کی دیا ہے اور جب بات ہوتی ہے کہتے ہیں تاعت دارے ختمِ نبوبت اور لبائی کے لئے سب کچھ کرمان کے لئے ہم تیار ہیں جناب میری مراد مجاہد ختمِ نبوبت جناب حافظ محمد سجاد قادری صاحب پھر چوش ناروں کی دونے میں استقبال کریں لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی لبائی لبائی